بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ایڈوپ فوٹو شاپ کے اندر جو ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے لیکچر ٹویلف ہے ہمارا اور ہم نے لیکچر ٹویلف میں بلر کو شورپن ٹول کو سپنس ٹول کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے بلر ٹول کیا کام کرتا ہے یہ آج ہم سیکھنے والے ہیں شورپن ٹول کیا کام کرتا ہے یہ ہم سیکھنے والے ہیں سمس ٹول کیا کام کرتا ہے آج ہم یہ ٹول سیکھنے والے ہیں تو چلیے ویورز ہم اپنے ٹوپک کی جانے کے چلتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے فائل میں آنا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں اور نیو پر کلک کرنا ہے اپنی فائل کے سائز وغرہ کو اڈجیسٹ کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے فائل اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد ہم کوئی سے بھی یہاں پہ سیمپل کے لیے فائل کو یوز کر لیتے ہیں سپوز کر لیں کہ ہم نے یہ فائل اوپن کر لی ہے ٹھیک ہے اور بلر ٹول کے لیے بھی ہم ایک فائل اور اوپن کر لیتے ہیں سپوز کریں کہ ہم اوپن کیا ہم نے اور یہاں پر کوئی بھی فائل ہم نے اوپن کر لی دیکس ٹو پر ہم نے کلک کیا ہوا ہے چلیں اس کو ہم لے لیتے ہیں اوپن کرنا لیتے ہیں اب اسی سیم فائل پر میں بولر ٹول کا پلائے کروا دیتا ہوں بولر ٹول کیا کرتا ہے کہ آپ کے ایمیج کو دھنڈلا کر دیتا ہے دیکھیں جیسے کہ یہ ہے آپ کے پاس میں اس پر جیسے جیسے موف کر رہا ہوں اس کے ریزلٹ میں آپ لوگ فرق دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کے ایمیج کو دھنڈلا کر رہا ہے جیسے میں اس کے سائز کو اگر آپ نے انکریز یا ڈکریز کرنا ہو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ہارڈنیس کو کم یا زیادہ کرنا ہو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اپنے بورٹس ہوگا رہا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر میں جیسے موف کر رہا ہوں پکچر آپ کی دھنڈلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی ایمیج کو اگر آپ دھنڈلا کرنا چاہیں تو وہ سمپل تھا اس کا کام ہے آپ کے پکچر کو یا کسی بھی ایمیج کو آپ دھنڈلا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ایک نیکسٹ ٹول ہے آپ کے پاس شارپن ٹول ہے شارپن ٹول کیا کرتا ہے آپ کے ایمیج کو تھوڑا سا ساف کر دیتا ہے جہاں کئی بھی تھوڑی بہت ڈسٹ آئی بھی ہوتے دیکھیں جیسے میں اس کو پریام با موف کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا اس کو ساف کر دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی دھنڈلا پن جیسے ہم نے دیا وا تھا تو یہ اس کو ہلکا سا ہلکا سا ساف کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب بہت زیادہ اگر آپ اس کو موف کریں گے تو دیکھیں یہ پکچر کا ریزلڈ خراب کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہلکا سا ایک دفعہ صرف یوں کر کے موف کرنا ہے تاکہ پکچر کے اوپر کوئی تھوڑی سی شارپنس آجے صرف اس مقصد کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اسی طریقے سے میں یہاں پہ اس کے اوپر اپلائے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے پھر ایک نیا ٹول ہے آپ کے پاس سمس ٹول سمس ٹول کیا کرتا ہے بڑا پیارا ٹول ہے کسی بھی عموماً کسی چیز کو بگاڑنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو لائک اگر ہم نے جیسے کہ یہ اس کے اوپر دیکھو پورا ٹھیک ہے اس کے شیپ کو اس کے ہیئر اسٹیل اس میں ہم کیا پورا دیکھیں اس کے اوپر اس کا ہیئر لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے سے اگر آپ کسی بھی پکچر کی شیپ کو بگاڑنا چاہیں تو بگاڑنے کے لئے ہم اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس سے بہرحل میں ایک آپ کو ہلکا سا کام لے کے دکھا رہا ہوں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہلکا سا اس کا کام میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے بگاڑا آپشنز بھی ہیں وہ انشاءاللہ جب میں ایڈوانس لیکچر پڑھاؤں گا ایڈوانس ایڈو فوڈو شاپ کے بارے میں پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ اس کو آپ کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا ابھی آپ کو پتا ہے جیسے میں بگنرز کو ایک نولیج دے رہا ہوتا ہوں تاکہ وہ لوگ یوز کر سکیں اور اپنا کام کو اچھے سے پرفارم کر سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس کا کام ہے اسی طریقے سے میں اگر کوئی ایک امیج اور اپلائے کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ ہمارے پاس امیج ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس میں نے یہی ٹول لیا ہے دیکھیں یہ بالکل اس کی شیپ کو ختم کر رہا ہے جیسے نا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس سمسٹ ٹول کا کام تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہاں سے آپ اس کی سٹرنگ کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تین ٹول تھے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں بلر ٹول کیا کرتا ہے آپ کی کسی بھی امیج کو دھندلا کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں شارپان یعنی کہ ہلکا سا آپ کی کسی بھی امیج کو شارپ کر دیتا ہے اسمسٹ ٹول کیا کرتا ہے آپ کے کسی بھی امیج کو شیپ بدلنی ہو یعنی خراب کرنی ہو تو اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ میں آگئی بات تو امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں ٹوپک بھی آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ